آگن باری سیوی کا سہائی کا تتھا مینی بہنوں کا آج کے آگن باری ویڈیو میں سواگت ہے تو بہنوں آپ لوگوں کے ماندے سے جوڑی بڑی خبریں ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا تو سب سے پہلی جو نیو جا رہی ہے وہ مدھ پردیس کے جبلپور سے آ رہی ہے جہاں پر آگن باری کارکرتاؤں پی مانگے یا ان کے گیاپن یاچکہ پر سنوائی نہیں ہونے کے قارن آگن باری کارکرتاؤں نے ہائی کوٹ میں جو ہے کی یاچکہ دائر کر دی ہے جی ہاں ان کو اتنا سمجھ آ چکا تھا بہنوں کی اب جو ہے کی سرکار ہمارا کلیان نہیں چاہتی سرکار ہماری مانگوں کو مانے گی نہیں اور نہ ہی مہیلہ بال وکاس کلیان بیبھاگ ہماری مانگوں کو مانے گا تو آگن باری کارکرتاؤں سہائی کا کلیان سنگھ سیونی کی اور سے دائر یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے آج ہائی کوٹ نے بہنوں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے تو ہائی کوٹ نے راج سرکار کو اور نردیسک مہیلہ ایوان بال کلیان بیبھاگ کو دو مہینے میں یاچکہ کرتا کے ابھیا ویدن پر ویدھی انصار نرنے لینے کا نردیس دیا ہے ملکہ دو مہینے کے انترگت یاچکہ کرتا کے دوارہ جو بھی گیاپن ہے یا جو بھی ان کی مانگ ہے اس پہ آپ اپنے نردیس دیجئے کیا آپ ماندے بڑھائیں گے کی نہیں بڑھائیں گے کوئی بھی چیز ہو اس چیز کو کلیر کیا جاتا ہے نہ کی گیاپن سوپ دیں لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے آگن باری کارکرتا ایوان سہائی کا ویتن سہیت ان لاب پردان کیے جانے کی مانگ کرتے ہوئے مد پردیس ہائی کوٹ میں یاچکہ دائر کی گئی تھی مطلب کی سہائی کا اور کارکرتاؤں کا ان نے اپنے ویتن کے ساتھ ساتھ ان لابوں کی مانگ کو لیتے ہوئے جو ہے کی یاچکہ ہائی کوٹ میں دائر کر دی تھی اب ہائی کوٹ جسٹک راج موہن کی ایکل پیٹ کی یاچکہ کا نیرہ کرن کرتے ہوئے راج سرکار اور نردیسک مہیلہ ایمام بال کلیانڈ ویبھاگ کو نردیسٹ کیا ہے کیوہ دو مہینے میں جو بھی یاچکہ کرتا ہے اس کے ابھیا ویدن پر ویدھی انسار نرنائیں لیں اب اس چیز کی جرورت کیوں پڑ گئی بہنوں ہم یہاں بھی بتاتے ہیں آپ کو درسل آگن واری کارکرتا اور سہائی کا کلیانڈ سنگ سیونی جیلا کی اور سے ہائی کوٹ میں ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی اور وہ یاچکہ کیا تھی ہم آپ کو بتا دے کہ یاچکہ کے مطابق انہوں نے آگن واری سہائی کاوں کا ویتن دس ہجار روپے تتھا آگن واری کارکرتاوں کا ویتن بیس ہجار روپے کیے جانے کی ماغ کرتے ہوئے کیندر واراج سرکار کو ابھیا ویدن دیا تھا مطلب کی جو سہائی کایں ہیں ان کی کم سے کم مان دے کم سے کم تو دس ہجار روپے ہو ہی جائے اور آگن واری کارکرتا بہنوں کا جو مان دیا ہے وہ کم سے کم بیس ہجار روپے ہو ہی جانا چاہیے تھا اور اسی ماغ کو لے کر کیندر سرکار اوام راج سرکار کو ابھیا ویدن بھی دیا گیا تھا ابھیا ویدن میں ویتن کی وردھی کی ماغ ہے آگن باری بہنوں کے لئے بیما کی ماغ ہے پنسن کی ماغ ہے جو گریجوٹی کا پیسہ کٹ لیا گیا تھا وہ پوری گریجوٹی دلانے کے لئے واپس پانے کے لئے گریجوٹی کی ماغ ہے اور ساتھ ہی ساتھ انیلاب پردان کیے جانے کی راحت بھی چاہی گئی تھی یاچکہ میں بہنوں ہم آپ کو بتا دیں کہ یاچکہ میں یہاں بھی کہا گیا تھا کہ انہیں ابھیا ویدن پر راج ایوم کیندر ایوم راج سرکار کے دورہ کوئی نلنے نہیں لیا گیا مطلب کی آپ اگر ماغوں کو پورا کرتے بھی ہیں تو وہاں بھی چیز بتائیے یا پھر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی نلنے آپ بتائیے لیکن کوئی بھی جب نلنے نہیں ہوا تو ہائی کورٹ میں کیس کر دیا گیا یاچکہ کرتا کے دورہ تو کیندر ایوم راج سرکار کے دورہ کوئی نلنے نہیں لیا گیا تھا یاچکہ کی سنوائی کے دوران ایکل پیٹ کو بتایا گیا کی کیندر سرکار دوارہ کوپوسن کے خلاف بنائی گئی یوجنہ کے تحت سال 1975 میں مہیلہ ایبم بال وکاس منترالے گٹھت کیا گیا تھا اس یوجنہ کے تحت گرامیڑ انچل سہر تتھا مہانگروں میں آگن باری کیندر استحاپیت کیے گئے تھے اب آگن باری کیندروں میں ایک کار کرتا اور ایک سہائیگا کی نیوک تکی گئی تھی جس کے ماندیک کی 60% راسی کیندر سرکار تتھا 40% راسی راج سرکار پردان کرتی ہے بہنوں مطلب جو پورا اتحاس ہے اپنے آگن باری کا تو وہاں پوری چیزیں یاچکہ کرتا کے دوران اس میں لکھی گئی تھی دلیل کی گئی کہ آگن باری کار کرتاؤں و سہائکاؤں سے بارہ گھنٹے کام لیا جاتا ہے جو کی بالکل صحیح ہے یہاں پہ کچھ مہان اُبھاؤ ایسے بھی ہیں بہنوں جو کی کہتی ہیں کہ آگن باری کار کرتا تو ماتر چار گھنٹہ ہی کام کرتی ہیں اس کے حساب سے ان کو یہاں بہت ہی زیادہ ماندے دیا جا رہا ہے ان کا ماندے نہیں بڑھانا چاہیے اور یہاں ان کوئی نہیں اپنے ہی ویبھاگ کی کئی مہیلہ ادھکاری ایسی ہیں مہان اُبھاؤں لوگ ہیں جو خودی یہاں بھاسن دے دیتی ہیں جس سے آگن باری بہنوں کا منوبل بھی ٹوڑی آتا ہے تو کار کرتاؤں اور سہائکاؤں کا کام بلکل بارہ گھنٹے ہی ہوتا ہے یہاں تک کی بارہ گھنٹے سے زیادہ بھی کام لیا جاتا ہے کیونکہ صرف اسکول میں پڑھانا ہی کام نہیں ہوتا سمیہ پہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا ہے کھانا ہے ناستہ ہے بھوجان ہے ریکارڈ ہے پنجی ریجسٹر ہے میٹنگ کو اٹنڈ کرنا ہے اتیاد ہی بہت سے کام رہتے ہیں تو وہ بارہ گھنٹہ تو ہو ہی جاتا ہے اب کوپوسن کے اطرکت ان سے سرکاری یوجناو کا پرچار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سب بھی آگن باری بہنیں ہی کرتی ہیں صرف کوپوسن کے مکتی کے لیے ہی نہیں سرکاری یوجناو کا جو بھی پرچار ہے پرسار ہے چناؤں میں ڈیوٹی ہے انساس کی ہے جو کار کیے جاتے ہیں وہاں سب ہماری آگن باری بہنیں ہی کرتی ہیں اس کے علاوہ مہیلہ کے گرب میں بچہ آنے سے لے کر ان کے ڈیلیوری تک کی جانچ کروانے پانچ سال تک کے بچوں کا پالن پوسن کرنے بارہ سال تک بالکاؤں کو جاگرک کرنے کا جو کار ہے وہاں پہلے سے ہی کرتی آ رہی ہیں اب بھارتی سمیدھان کے انسار بہنوں ہم بتا دے کہ انوچھت ایک دو تین اور مجدور ادھنیم کے وپریت کمویتن دیا جا رہا ہے مطلب کی اس میں ایک پروپر طریقے سے ایک فائل ہی بنا کے یاچکہ کرتا کے دوارہ دی گئی ہے ایکل پیٹھ نے اکت نردیس کے ساتھ یاچکہ کا نرہکارن کیا ہے اب یاچکہ کرتا کی طرف سے ادھیوقتہ بالکشن چودھری اور پرسانت مصرہ نے پیروی کی انہوں نے اس چیز کو سپورٹ بھی کیا ہے یاچکہ کرتا کی طرف سے جو ماننی بالکشن چودھری جی ہیں پرسانت مصرہ جی انہیں ہیں انہوں نے پیروی کرتے ہوئے ایک پوری ہسٹری ہی بتا دی کہ آگن باڑی کا نرمان کیوں کیا گیا تھا اور اس میں کون کون سے کام ہیں کتنے گھنٹوں کے کام ہیں اور بھارتی سمیدھان کے اس انوچھت اور مجدوری ادھنیم کے الٹا ہی بہت ہی کم ماندے جو ہے کی بہنوں کو دیا جا رہا ہے یہاں پہ بہنوں پوری طریقے سے کام ہی گنوا دیا گیا ہے کی بالکاؤں کو جاگروت کرنا بچوں کا پالن پوسن کرنا گرببتی امم دھاتری مہیلاؤں کی جانچ ہے ڈیلیوری پہ جانچ ہے چناؤں میں ڈیوٹی ہے پرسار پرچار ہے سرکار کے ان بھی جو یوجنائے رہتی ہیں کو پوسن سے مکتی رہتی ہے اتیاد چیزوں کو بھی ملایا جائے تو بارہ گھنٹے سے زیادہ کا کام ہر روچ آگنواری بہنیں کرتی ہیں اب دیکھنا یہاں ہے کہ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ سنا دیا ہے بہنوں لیکن اب ہائی کورٹ کے اس فیصلے پہ دو مہینے کے انترگت جو ہے کی ان سے ریجلٹ مانگا گیا ہے کسی سے راج سرکار سے اور مہیلہ بال وکاس کلیان بھی بھاگ سے تو یہ لوگ دو مہینے میں یا تو بہنوں کی گیاپن کی مانگوں کو پورا کریں گے بلکل اسی طریقے سے جیسے کی ہریانہ سرکار نے کر دیا ہے جی ہاں اب ایک نمبر پہ ہریانہ سرکار آتی ہے جہاں پہ آگنواری بہنوں کا ماندے چودہ ہجار تیسہ دوسرے نمبر پہ مدھ پردیس ہے جہاں پہ بہنوں کا ماندے تیرہ ہجار روپے ہے لیکن آپ خودی اپنے دماغ سے سوچئے کی آج کی اس مہگائی میں ماتر تیرہ ہجار کے ماندے میں کیا ہوتا ہے کم سے کم بیس ہجار سے پچیس ہجار کا جو ماندے ہے وہاں آگنواری بہنوں کو ملنا چاہیے یہاں تک کی ریٹائرمنٹ پہ جو پیسہ ہے وہاں بڑھانا چاہیے ان کا بیمہ کروانا چاہیے سواست درگھٹنا بیمہ الگ سے ہونا چاہیے تو جتنی ساس کی سویدھائیں ہوتی ہیں وہاں آگنواری بہنوں کو ملنا چاہیے اب بہنوں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا کمینٹ کر کے آپ کے جو بھی سوال ہیں آپ پوچھ سکتی ہیں چینل کو بھائی بہن سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو واتس ایپ گروپ آگنواری گروپ واتس ایپ اسٹیٹس میں سیئر کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ہم ملیں گے آگنواری کی ان کچھ اور مکھے خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار